جی سلام علیکم سٹوڈنٹس یقین یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک منت کے تھوڑے سے یا چھوڑے سے ٹائم کے اندر ہم اتنا بڑا مائل سٹون اپنے سامنے رکھ لیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے اچیف کریں گے اور ایک منت کے جو ہمارے پاس سپین ہے اس کے اندر ہم کس طرح سے ورکنگ کریں گے ہم کس طرح سے میٹیریل کو یوز کریں گے تو مین مسئلہ یہ ہے کہ کون سے ایسے نوٹس ہو سکتے ہیں کون سے ایسا میٹیریل ہو سکتا ہے جو اس سنگے میل کو حاصل کرنے میں ہاری مدد کر سکے دیکھیں اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ون منت کے ٹائم میں ہم آئی کیپ کی وہ پوری ساڑھے تین سو پیج کی بک اور اس کے ساتھ ساتھ کوئیسن بینک کا ایک بڑا سیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک کہہ لیجئے کہ پاس پیپر کے پندرہ سولہ پیپر کا کوئی دھائی تین سو پیج کا سیٹ اگر کیم آکراس کریں گے تو آپ کے پر اتنا وزن پڑے گا کہ آپ شاید اس کو ٹولریٹ ہی نہ کر سکیں لہٰذا اس شارٹ سپین آف ٹائم کے اندر ہمیں کچھ سمارٹ ورک کی ضرورت پڑے گی ہمیں کچھ ایکسٹر آرڈنری ایفرٹ کی ضرورت پڑے گی تو میں یہ چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم اس طریقے سے کام کریں کہ کوئی ایسا نوٹس کا سیٹ ڈیویلپ کریں جس کے اندر ایک ہی جگہ پر تمام نوٹس موجود ہوں یعنی آئی کیپ کے میٹیریل کو ہی فالو کرتے ہوئے وہیں سے کچھ تھوڑے سے ایفیکٹیف سینٹینسز لیتے ہوئے یعنی بولٹس سینٹینسز پک کرتے ہوئے کی پوائنٹس کو پک کرتے ہوئے ہم کچھ ایسے نوٹس بنا لیں جو کہ ہمارے لیے مختصر سے وقت کے with the classes کے اندر ہی read کرنے سے بہت کچھ ہمیں understand ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ہی case studies کو ملائیں تو ہمارا مسئلہ حال ہو جائے تو ایک ایسے نوٹس جویلپ کیے جائیں جس کے اندر reading book material سمرائز کر کے add up کیا گیا ہو teacher illustration نکال دی جائیں اس کے ساتھ ساتھ پاس پیپر بھی اسی کے اندر ہی موجود ہوں تاکہ pass papers کا مسئلہ بھی پیدا نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ question bank سے بھی جو required material ہے وہ بھی اسی میں ہی add کر دیا جائیں لیکن ان نوٹس کی شکل ایسی ہو کہ چونکہ بہت زیادہ theoretical concepts ہیں تو theory بچہ جو ہے وہ جیسے آئی cap کی book ہے اس کے اندر composition ہی composition ہے یعنی composed material پڑا ہوا ہے لیکن actually visualize کچھ نہیں ہو رہا تو کچھ ایسا material ہو کہ جیسے ہم simulation کی بات کر رہے ہیں تو simulation کیا ہے that's a making a model into the factual figures and making it a realistic way ایک ایسا visionary way بنایا جائے جس میں چیزیں حقیقتوں میں ہمیں نظر آئیں تو اس مقصد کے لیے کوئی ایسی picture adding کی جائے جس کے ساتھ بچہ مختصر سے وقت میں ہی دیکھے تو اسے پتا چلے کہ اچھا ہے یار کیسے order دیا جا رہا ہے کیسے order آگے چل رہا ہے کس طرح سے گاڑی کی manufacturing ہوئی ہے اس کے design کے مطابق اور کہاں جا کے اس کے deliverance ہو رہی ہے تو ایک model پورے کا پورا اس کے ذہن میں بن جائے اسی طرح بہت سارے gothic قسم کے بھی concepts ہیں جیسے 14 principles of management of fuel ہیں تو اس کے اندر یہ نہیں کہ صرف sentence لکھا ہو اس کے ساتھ کوئی related concepts سمجھایا جائے جس سے اس کے ذہن میں clear picture بنے کہ اچھا جی unity of command ہونی چاہیے ایک بندے کا boss صرف ایک ہونا چاہیے one person should be get ordered from a one person and there should be one boss for a one subordinate or one subordinate is answerable to one superior official ایک جو آپ کا subordinate ہے وہ کسی ایک supervisor کے سامنے جواب دے ہو اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ سوچے گا کہ ایک کہے گا left جانا ہے ایک کہے گا right جانا ہے تو اس کے ذہن میں conflicting demand پیدا ہوئی میں نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے تو کچھ ایسے concept deliver کیا جائیں اسی طرح جیسے کہ discipline کی بات ہے اچھا جی fuel کہتا ہے کہ there must be discipline and we should obey the rules and govern the organization جو بھی organization کے rules ہیں وہ govern کریں اور اس کو ہم obey کریں اچھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا discipline نہیں ہوگا ایک بندہ اپنی ٹائی سے کھیل رہا ہے دوسرا وقت پہ سو رہا ہے تیسرا جہاں وہ focused ہے آلدو کام پہ تو کیا ہوگا discipline نہیں ہوگا تو نتیاج اس طرح کے ہوں گے تاکہ ایک pictorial concept پیدا ہو اور آسان notes بنائے جائیں مشکل words تھوڑے سے ہٹا دیے جائیں simplified example add in کر دی جائیں تو اس طرح کے notes ہم نے develop کیے ہیں I hope کہ آپ بچے جہاں ان کو appreciate کریں گے اور یہ notes رہیں آپ کو the right from the first day that will be available with the photocopier of my college وہاں سے آپ کو یہ دستیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس طرح سے ہم کام کریں گے I hope کہ آپ کو یہ بات میری بہتر لگے گی thank you very much for your nice time اللہ حافظ آپ سے رابطہ رہے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے کام کو جاری رکھیں گے اللہ حافظ